اسلام علیکم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں یا اس کے باپ میں سے کون زندہ ہے لگا آمایا اس کی ماں زندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس کی ماں کو کہو کہ میرے پاس آئے جیسے ہی اس عورت کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے اسے یاد کیا ہے وہ بڑی ماں دوڑتی دوڑتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ پہنچی دست عرب کو جوڑ کر عرش کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھے یاد کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اپنے بیٹے سے کوئی شکایت ہے بس یہ کہنا تھا وہ بڑی ماں رونے لگی اور رو رو کے فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ کا صحابی جب بھی مجھ سے بات کرتا تھا میری توہین کرتا تھا تلخ رویے سے بات کرتا تھا میں ان تمام تلخ رویوں کی شکایت اللہ سے کروں گی بس یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے بیٹے کے عمال نمازیں روزیں سب ختم کر دیئے ہیں کیونکہ جو ماں کی عزت نہیں کرتا اللہ ان کی عبادت قبول نہیں کرتا اور اے الکما کی ماں اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ جنت میں اسے عظیم مقام عطا کرے تو تم اسے معاف کر دو اس ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بیٹے نے مجھے جنیل کر کے گھر سے نکال دیا میں اسے کیسے معاف کروں اس کا حساب اللہ کرے گا بس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال جاؤ لکڑیاں جمع کرو اور اس ماں کے نافرمان بیٹے کو جلا دو تو اس بڑی ماں نے دست عرب کو جوڑ کر عرص کیا میرے بچے کو نہ جلاو تو اللہ کے محبوب نے کہا یہ دنیا کی آگ تو کچھ نہیں اس سے ستر گناہ زیادہ عذاب دینے والی آگ تو دوزت کی ہے اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو وہ اس میں جلے گا وہ رو رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا بس اس ماں کا معاف کرنا تھا تو ادھر اللہ کے رسول کے صحابی کے موپر کلمہ آ گیا اور فرشتہ موت نے اس کی روح قبض کر لی پھر اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے تدفین کیا اور کہا جو اپنی ماں کا نافرمان ہے اس پر اللہ کے فرشتے سورج چاند ستارے زمین اور اللہ خود لانت کرتا ہے موسیقی موسیقی